وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ بے شک جنہوں نے بچھرے کو معبود بنایا انقریب ان کو ان کے رب کی طرف سے غزب پہنچے گا اور وہ دنیاوی زندگی میں زلت سے دوچار ہوں گے اور جھوٹ باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ سُمَّ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد انہیں خوب بخشنے والا اور ان پر نہایت رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْعَلْوَاحِ وَفِى نُسْخَةِهَا هُدُونَ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور جب موسیٰ علی صلی اللہ وسلم کا گصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان کے مزامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈڑتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِ قَاتِنَا فَلَمَّا آخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِيطَ اَحْلَقْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّائِ اَتْتُحْلِقُنَا بِمَا فَعَلَ الصُفَحَاءُ مِنَّا اِنْيَا إِلَّا فِتْنَتُكُ تُظِلُّو بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِ مَنْ تَشَ اور موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ستر آدمی ہمارے مقررہ وقت پر کوہی تور پر معافی مانگنے کے لئے منتخب کیے پھر جب ان کو زلزلے نے آپ پکڑا تو موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب اگر تُو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا کیا تُو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے عقوفوں نے کیا یہ تو صرف تیری ایک آزمائش تھی تو اس آزمائش کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے تُو ہی ہمارا دوست یعنی کارساز ہے لہٰذا تُو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھر رکھا ہے سو میں ان قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو ڈڑتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ جو اس رسول امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں بھی لکھا پاتے ہیں وہ رسول انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے اور ان کے لئے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اور ان پر سے ان کے بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر تھے لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں ناظرین اکرام آسان در سے قرآن کے اندر نوے پارے کا نوہ رکو ہے جس کے اندر سورہ آلاف سورہ نمبر سات کی چھے آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سو باون سے آیت نمبر ایک سو ستاون تک آیت نمبر ایک سو باون پا غور کیجئے جب ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو نقصان کیا ہوا غزبوں میں رب بہن ان کے رب کا غزب نازل ہوا نمبر ایک نمبر دو پوجا کرتے ہیں رب کا غزب نازل ہوتا ہے اور دنیا کے اندر ان کے لیے زلت ہے اور رسوائی ہے اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے لیکن جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے آگے آیت نمبر ایک سو چوون پا غور کیجئے وَلَمَّا سَكَّتَ أَمُّسَ الْغَزَبُ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا یہ دینی غیرت ہے یہ کیسے ہو گیا لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں جبکہ میں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں میرے بھائی بھی بلا رہے ہیں یہ دینی غیرت کا تھا یہ دینی غیرت تھی دینی حمیت تھی اس لئے موسیٰ علیہ السلام غصے میں آگئے ہمیں اور آپ کو بھی دینی حمیت کے طور پر غصہ آنا چاہیے لیکن دنیاوی حمیت کے طور پر غصہ آتا ہے دینی حمیت کے طور پر غصہ نہیں آتا دنیاوی چیز میں تو ہم غصہ بہت دکھاتے ہیں لیکن دینی چیز میں آپ دیکھ لیجئے بیٹا غلط کر رہا ہے بیٹی غلط کر رہی ہے بیوی غلط کر رہی ہے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں کہاں ہے ہماری غیرت لیکن دنیاوی زندگی میں ہم بڑے غیرت والے ہیں جی نہیں آخرت کی زندگی کے تعلق سے غیرت والے بنیئے تب کمال کی بات ہے اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر ایک سو پچپن پر غور کیجئے ستر لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر چلے گئے یہ ستر لوگ کون تھے اللہ کو معلوم موسیٰ علیہ السلام نے چھنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے یہ ستر لوگ کون ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ ستر وہ لوگ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت سنایا تو ان لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں یہی توریت ہے چلیے اللہ سے بات کیجئے ہم دیکھیں گے سنیں گے تم نہ مان لیں گے تو وہ ستر لوگ ہیں یا کچھ لوگوں نے یہ کہا اس سے وہ مراد ہے کہ دوسرے لوگوں نے جو بچھرے کی پوجا کی تھی تو ان لوگوں کی طرف سے یہ ستر لوگ آئے تھے تاکہ جو جرم ہو گیا ہے ان کی طرف سے معذرت کر لیں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے تو ان لوگوں نے وہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی یہ کہا جا رہا ہے یا اس سے یہ مراد ہے کہ یہ ستر لوگ وہ تھے جنہوں نے بنو اسرائیل کو بچھرے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ ستر لوگ جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہی تور پک گئے تو اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ستر لوگ وہ تھے جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم کو ایسی چیز دے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور آئندہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ان لوگوں کو پکڑ لیا اور زلزلے کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا لیکن ان تمام روایتوں میں صحیح روایت یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کی طرف سے نمائندے بن کے آرائے تھے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی تو یہ لوگ آئے تھے اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طوبہ قبول فرمالی اور دوبارہ زندہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے ابھی ان کو ہلاک کیا ہے پہلے مجھے بھی اور ان کو بھی ہلاک کر دیتا جس وقت یہ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ابھی ہلاک کر کے فائدہ کیا ہے جس وقت بچھڑے کی پوجا کی تھی اسی وقت ہلاک کر دیتا برباد کر دیتا اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا میرا عذاب ان کو ہوگا جو بات نہیں مانیں گے وَرَحْمَتِ وَسْيَتْكُلَّ شَيْءٍ لیکن میری رحمت ہر ایک کو گھیرے ہوئے میری رحمت کن کو ملے گی جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لگتے ہیں اور اس کے بعد آیت نمبر 157 میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا ذکر ہے لگ بھگ پانچ نشانیوں کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں پھر اسی طریقے سے پاکیزہ چیز کو حلال کرتے ہیں پھر اسی طرح ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں اور اسی طرح وہ بوجھ اور توق کو ہٹانے والے ہیں قورت اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں لوگوں سے کہا جارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ ہمایت کرنے والے بن جاؤ اور مدد کرنے والے بن جاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ اس لئے یہاں جو ہے روشنی پر ایمان لاؤ تو یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے اور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری صفت ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورم من نور اللہ نہیں ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور کیسے ہے کہ بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے روشنی دکھائی تو شرک ختم ہو گیا بتات و خرافات ختم ہو گئے تو اس نائیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری صفت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے اللہ کے نوروں میں سے نور نہیں ہے اس لئے عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں مومنوں میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں سے نہیں ہیں فرشتوں میں سے نہیں ہیں اس لئے عقیدے کی درستگی ضروری ہے تو یہاں جو کہا گیا نور تو نور سے مراد قرآن کریم ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمالے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر